بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستو آج آپ کو ہم بچائیں گے کہ موٹسینکل سیمنٹی موٹسینکل یا سی جی وائن ٹو پیو یا کوئی بھی موٹسینکل اس کی سلنڈر سلیپ کس طریقے سے سیز کی جاتی ہے اور کس طریقے سے پریس مشین پہ پریس کی جاتی ہے سلنڈر کے اندر آپ کو ہم ویڈیو میں بتائیں گے اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ ہمارے پاس سلیپ ہے مشین سے پکڑ کے اس کو ہم ریتی لگا رہے ہیں اور سیز کر رہے ہیں ریتی لگا کر سلنڈر کے اندر چیک کریں گے اور سیز کریں گے زیادہ ٹیڈ بھی نہ ہو اور زیادہ ڈھیلی بھی نہ ہو اور دوسری سیٹ کو بھی ہم سیز کر رہے ہیں اتنا اس کو سیز کیا جائے گے یہ زیادہ ڈھیلی نہ ہو نکلنا جائے اور زیادہ ٹیڈ نہ ہو کہ سلنڈر پھٹنا جائے یہ انشاءاللہ ہماری سلیپ سیز ہو چکی ہے اور ہم سلنڈر کے اندر پریس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پریس ہوتی ہے سب سے پہلے ہم گیس بتی جلائیں گے تھوڑی تھوڑی سلنڈر کو ہیٹ دیں گے اور میجک ہم سلیپ پہ لگا رہے ہیں اور آپ اس میں مکس کریں گے میجک کو میجک کو تھوڑی سی ہیٹ دیں گے کہ مکس اچھی طریقے سے ہو جائے اس کو مکس کریں گے اور ہیستہ ہیستہ برابر سے سلیپ کے اوپر ہم میجک لگاتے جائیں گے میجک اچھے طریقے سے لگانی چاہیے میجک اس لیے لگاتے ہیں کہ سلیپ نکل نہ جائے پسٹن کی ورکنگ سے یہ سلیپ کے اندر بھی ہم نے تھوڑی سی میجک لگائی ہے اور اوپر سے سلنڈر کے اوپر رکھ کے دو تین چھوٹے لگائیں گے اور پریس مشین کے اوپر ہم فیٹ کر دیں گے پریس مشین کے اوپر ہم فیٹ کر کے ہٹرالنگ کو دبائیں گے تو یہ سلیپ نیچے سے پریس ہوتی جائے گی یہ پریس ہو رہی ہے ہماری سلیپ اور سلنڈر کو ہم ہیٹ دے رہے ہیں ہیٹ اس لیے دیتے ہیں سلنڈر کو کہ سلیپ اور سلنڈر آپس میں صحیح پکڑ کر جائیں اور میجک بھی اچھے طریقے سے پگل جائے اور پکڑ کر جائے یہ ہماری سلیپ انشاءاللہ پریس ہو چکی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے سلیپ کو پریس کرنے کا آپ کو ہم دکھائیں گے سلنڈر کو نیچے اتار کے کہ کس طرح پریس ہوئی ہے ہماری سلیپ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل لکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے لائے تھے یہ دیکھا ہے ہماری سلنڈر کے سلیپ فٹ ہو چکے اسلام علیکم